افتار صاحب ہیں انڈیا کے رہنے والے ہیں اور دوبائی میں کام کرتے ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ دوبائی میں جو کام کرتے ہیں کام کے علاوہ یہ اپنے پارٹ ٹائم میں بھی کچھ جاب کرتے ہیں اور اس جاب کا کلائنٹ کا پہلے والے کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی وہ کام بھی نیا کسی سے سامان لاتے ہیں دوسری جگہ جا کے اس میں منافع ایڈ کر کے بیچتے ہیں تو کہ اس طریقے کا کام کر سکتے ہیں جگہ کام میں رہتے ہوئے جبکہ انہوں نے بتائی کہ وہاں کوئی ایسا کانون بھی دوبائی میں ہے کہ کوئی بندے ایک ساتھ دو کام نہ کرے یعنی ایک کام پر رہتے ہو دوسرا کام نہ کرے تو کیا یہ کانون کے خلاف ورزی ہوگی تو اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں اس کمپنی کے قائدے کانون کیا کہتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو انڈیا سے اس شرط میں بلائے گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 24 آور ان کے جو ہے نا ملازم رہیں گے امپلوئی رہیں گے ساتھ دن یہ جب تک ہم آجاب کریں گے ایک سال دو سال اور کمپنی آپ کو چھ گھنٹے کام کرائے گی آٹھ گھنٹے کام کام کرائے گی باقی ٹائم اپنا فلیٹ یا روم وغیرہ دے گی کھانے وغیرہ کا دے گی لیکن آپ امپلوئی ان کے مانے جائیں گے کنٹینیو 24 گھنٹے تک اور آپ کو وہاں پر بقاعدہ پابندی ہے کہ آپ جب تک یہاں جوب کریں گے نہ تو دن میں نہ تو رات میں کوئی کام نہیں کر سکتے اگر بظاہر اتنا صاف منع ہے تو ایسی صورت میں پارٹ ٹائم میں کام کرنا چاہے وہ شام میں ہو یا صبح میں ہو یہ جائز نہیں ہے اور اس کے اندر پھر انکم کمانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ آپ اسی شرط کے اوپر کمپنی میں گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کام کریں گے اور باقی ٹائم آپ کام نہیں کریں گے اور اگر کمپنی کے اندر ایسی شرط نہیں ہے ایسا ہے کہ آپ جب کمپنی میں کام کریں دس گھنٹے اس دوران دوسرا کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے باقی ٹائم کمپنی کے اندر ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے ٹائم میں رات میں جو آپ فری ہو گئے کمپنی زفاری ہو گئے اور کمپنی کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے وہ صرف چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے گا اس کے بعد وہ شرطیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے فلیٹ پہ جا کے پارٹ ٹائم کچھ کام کرتے ہیں یا ایکسٹرا نائٹ میں کچھ کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا تو قانون کی خلاف ورزی میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے کے قانون یعنی اس کی ڈیٹیل بھی پھر درکار ہے کہ اس کے اندر قانون کے اندر کس کس طریقے کی ریایت کیا کس کس طریقے کی ممانت موجود ہے کہ یہ ایک بندہ پرٹیکولر اس کمپنی کا امپلوئی ہے تو وہ چوبیس گھنٹے کے لیے ہے اس کے لیے منع ہے یا ہر وہ شخص کے جو بعد میں اپنے کاروبار کے لیے فری ہو سکتا ہے اس کے لیے تو اگر وہ بندہ فری ہے اس کمپنی سے آپ لینا دینا نہیں ہے تو وہ کام کر سکتا ہے اور اگر کمپنی نے اسی شرط پر بلایا ہے کہ آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے جب تک کام کریں گے اور آپ جو ہے نا وہ امپلوئی 24 آور کے رہیں گے لیکن ورکنگ آپ کو صرف 8 گھنٹے کرنے ہیں اس کے بعد آپ فری ہیں کمپنی میں رہیں سویں کھائیں پییں کچھ بھی کریں لیکن دوسرا کام نہ کریں تو پھر آپ کو دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا